بسم اللہ الرحمن الرحیم پیوٹن کا جو دورہ ہے برکس کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ چار پانچ ایسی کی ڈیولپمنٹ سے جو انٹرنیشنل سسٹم کے اندر تبدیلی کو تیز تر کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں ایسا ڈاکٹر آمنہ ہے ڈاکٹر آمنہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے آپ سب کر چکی ہیں از ایڈین آف سوشل سائنسز انٹرنیشنل اسلامی کی نیوستی میں اب از ای پروفیسر اپنے فرائز کو انجام دے رہی ہیں کاف بہت ہی لمبا بڑا ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ کا انیلیسز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا مینم پہلے تو یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل سسٹم کو اگر ہم اب ڈسکرائیب کریں کیونکہ ہم سائنٹسٹ کہتے ہیں ڈسکریپشن ایکسپلینیشن پریڈکشن اور پھر پرسکریپشن تو اگر اس کی ڈسکریپشن دیں اس وقت انٹرنیشنل سسٹم کی تو کیسے دیں گے ہم ڈسکریپشن دیں گے ہم دونوں کیونکہ ایک ہی یونیورسٹی سے ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے گریجویٹ ہے تو ہمارے درمیان ایک کنفرمیٹی آئیڈیاز بھی ہے اس لئے آپ جو بات کر رہے تھے میں اس کو سیکنڈ ہی کروں گی کہ انٹرنیشنل سسٹم بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور اس وقت زیادہ کمپلیکیٹڈ اس لئے ہو گیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی ہم آئی آر پر حانہ شروع کرتے ہیں تو ہم پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار پیریاد سے کرتے ہیں اس لئے کہ تب دنیا نے سوچا کہ یہ انارکی کو ختم کر دیا جائے اور there should be a sort of central government that was the UN اور وہ سوپر پاورز نے بیٹھ کے اس وقت بنائی اور پھر انہوں نے انسٹیٹوٹ کی اپنا رول five piece کی شکل میں تاکہ وہ full control رکھ سکے without war لیکن پھر super power rivalry شروع ہو گئی پھر ہم نے دیکھا کہ capitalism اور communism کے درمیان اور that was a crucial period لیکن اس لحاظ سے وہ اچھا تھا کہ جنگیں direct بہت کم ہوئیں اور جو ہوئیں وہ بھی proxies تھیں اور پھر یہ کہ the UN played a strong role to minimize the damages of war کیونکہ UN کا جو مقصد تھا وہ کافی حد تک achieve ہوا with few exceptions کہ انہوں نے فوراں جنگ بندی کی کوشش کی اور جنگ بندی کے بعد یہ کیونکہ UN کی application تھی کہ you have to go to pre-war position جو آپ کی international borders تھے تو اس لحاظ سے جو cold war کا period ہے وہ قدر قدر امن کے لحاظ سے secure تھا two super powers تھی but they were directly linked with each other on hot lines آپ کو پتا ہے دونوں presidents کے ساتھ اور balance کر رہے تھے اور دونوں کو ہی پتا تھا کہ جو disaster ہوگا جو اب third world war ہوگی لیکن جس وقت cold war ختم ہوئی اور وہ new world order آ گیا اور americans claim themselves as the sole superpower تو اس کے بعد politics بڑی ذرا fluctuating ہو گئے کیونکہ میشہ ہم نے balance of power کے زمانے میں بھی پڑھا کہ جس وقت balance shift ہوتا ہے تو اس وقت probability of war بڑھ جاتی ہے conflicts بڑھ جاتے ہیں اور پھر جو proxies بھی بڑھ جاتی ہیں تو وہ ہم نے 90's میں دیکھا 90's was a good period in terms of emerging economies تو وہ جو superpower in terms of strategic power تھا وہ compromise ہونے لگیا اور americans یہ والی بات accept کر نہیں پا رہے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا that is end of history فوکی آواز چیسے کہ اب تو جو ہے clash of civilization جب آ گیا تو ان کا خیال تھا کہ there is no civilization stand against us لیکن خود بخود کیونکہ ایک psyche بنی ہوئی تھی نا two powers rivalry کی تو americans نے خود ایک گھڑ لیا budh جس کے لیے وہ اپنی ملٹری مائٹ کو جاری رکھیں دیکھیں american taxpayer 40% of their income tax دیتا ہے اس کے لیے انڈیریکٹ 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 ٹیسے اللہی دا ہوتنے ویٹ سیلز ٹیکس ایک سیکٹرہ تو انفیکٹ وہ اپنی انکم کا 60% they return back to u.s in the name of the u.s power جو اس کی مائٹ ہے وہ ٹیکس پر ہی ہے تو یہ پرانہ زمانہ تھوڑی ہے کہ جب آپ جنگیں جیتیں گے تو آپ کو جا کے وہاں مالک نیمت ملے گا تو آپ فوج میں بانٹ دیں گے وہ تو اپنے عوام سے یہ extract کرتے ہیں and americans جو taxpayers they don't want to pay that much money کیونکہ وہ تو اپنے لئے کم آ رہے ہیں تو ان کو convince کرنا کہ نہیں یہ ایک اور دشمن ابھی باقی ہے یہ امریکہ کے لئے بڑا ضروری تھا تو پھر clash of civilization کا اور پھر ہم نے دیکھا ہمارے سامنے 9-11 ہوا اور started targeting muslim countries اس سے پہلے ہی شروع کر دیا دوزہ تین میں iraq invadian ہو گئی iraq invadian بھی in fact that was an effort to restore american confidence american people's confidence and the world confidence in u.s as the strongest military power unchallenged military power لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا ir کے student کے طور پہ کہ دنیا میں کہیں بھی آپ جنگ جیت نہیں سکتے اگر آپ battleground پہ جیت جاتے ہیں تو آپ اپنے objective achieve نہیں کرتے تو جنگ تو objective پہ ہی جیتی جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا جو 9-11 کے بعد سے دنیا میں multiple power centers ہیں اور اس کے ساتھ china is a rising economy اور جو rising economy میں ان کی جو four modernization تھی seventies میں اس میں military modernization تھی still جو ان کی آرمی ہے وہ امریکہ کو تو challenge نہیں کر سکتی لیکن میرا خیال ہے کہ now they achieve much more than second strike capability تو اگر kinetic war میں جانا پڑے گا تو یہ نہیں ہے کہ china ایک ہاتھ کی مار ہے اور اس کو سائٹ پہ کر دیں اور اس کے ساتھ they have developed a strong soft power دنیا کے 154 ملک ہیں 154 countries ہیں جہاں پہ ان کی investment ہیں ان کی direct trade relations ہیں اور یہ بھی ہم نے پڑا تھا میرا تو thesis یہ تھا کہ emerging economic interdependence is the major force in new international system جو کہ جوزف نائی کی تھیاری ہے کہ soft power جو ہے وہ جنگ کی probability کو کم کر دیتی ہے conflict کو کم کر دیتی ہے and that is witness here کہ ابھی ساری دنیا امریکہ کے ساتھ نہیں گھڑی ہے جو امریکہ نے اپنا liberal values بنائی نہیں تھی جس کی جو ان کی moral grounds تھا کہ وہ دنیا میں جو capitalist سے زیادہ welfare states چاہتے ہیں اور وہ democracies کو promote کرتے ہیں وہ سب compromise ہو گئی ہے اور اب وہ ایک apartheid state کے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ دیکھیں نہ صرف دنیا بلکہ ان کی اپنی population ان کے خلاف کھڑی ہے it is unprecedented کہ دنیا میں جو american universities جو کہ normally mind your business کے اوپر believe کرتی ہے وہ nation جو mind your business پہ بلیف کرتی ہے وہ nation 150 campuses are burning right now اور وہ کسی اپنے مقصد کے لیے نہیں لڑے ہیں وہ american values کے لیے لڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ amerika should be at its place as a proponent of liberalism democracy human rights and they should go for to stop genocide and they should not participate in genocide آپ دیکھیں کتنے بڑا transformation ہے تو جب transformation ہوتی ہے تو ابھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کون کسنا powerful ہے لیکن جو ہم emerging friends دیکھ رہے ہیں کہ americans are engaged all over ukraine میں فسے ہوئے ہیں south china sea میں conflict لیا ہوا ہے east china sea میں taiwan کو جس طرح support کر رہے ہیں اور they are at the verge of war بیچ میں بہت زیادہ brings آئے تھے پھر جس طرح asia pacific میں انہوں نے alliance بنا لیا ہے اور india کو انہوں نے role دے دیا ہے china کو contain کرنے کا اور جس طرح سے ان کی ہر قسم کی بتمیزی وغیرہ برداشت کر رہے ہیں violation of international law برداشت کر رہے ہیں وہ بھی اور پھر اب over commitment in middle east دوبارہ ہو گئی ہے جس سے انہوں نے they have washed their hands کے پر سامن نکلیں یہاں سے لیکن وہ نکل نہیں پا رہے ہیں یہ جو ان کی capacity ہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے decision نہیں لے رہے they are bound under the system to respond to challenges یہ ان کے super power status پہ compromise اور اس نے capability دی ہے china کو اور russia کو to intervene یہ جو gap انہوں نے لڑ لڑ کے military strategy کو use کر کے military power کو heart power کو use کر کے potential and kinetic انہوں نے جو دنیا میں distrust create کیا misery's create کی تو چائنہ کو اور russia کو intervene کرنے کا موقع مل گیا پہلے وہ middle east میں نہیں تھے now they are everywhere یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ center so far rise کر رہے ہیں ان کا تو رول ہے خیر system کو تبدیل کرنے میں لیکن بڑا رول خود امریکہ کا ہے جو inept policies کے ذریعے سے وہ اس process کو تیز کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے آپ نے ایک اس debate سے پہلے ایک جملہ کہا یہاں ایک student بیٹھتی ہے آپ نے کہا کہ کسی وقت میں اسرائیل جو تھا وہ outpost تھا امریکہ کے لیے اور اب اسرائیل جو ہے اس نے امریکہ کو outpost بنا لیا ہے تو یہ فنمنہ کیا ہے دوسرے لفظوں میں غزہ اسرائیل وار کس طرح order پہ impact کر رہی ہے دیکھیں وہ تو جب ہم نے پڑھا جب ہم امریکن foreign policyیاں پڑھتے تھے تو ڈاکٹر محمد اسلام صاحب اس وقت پی ایس ڈی کر کے آئے تھے نہیں نہیں پی ایس ڈی اور میں ان کے فرس پیٹ سے تھی تو میرا امریکن foreign policy میں اب بہت پسندی دائریا ہے آئی وز دو ہونی ون جو ڈیبیٹ کرتی تھی اور ڈاک صاحب اس کو ہمیں شاک نالیج بھی کرتے ہیں جس وقت ہم نے پڑھا کہ اسرائیل کا قیام ہوا تو کیونکہ آپ دیکھیں کہ امریکن جو ideology ہے وہ کسی بھی apartheid state کے خلاف ہے تو امریکنس principally should not recognize اسرائیل لیکن they were instrumental because they assumed in post second world war period the role of superpower جو پہلے برطانیہ کا تھا وہ انہوں نے اپنا اس کو inherit کرنے کا کیونکہ برطانیہ پہلے بھی claim کرتا ہے ہم آپ کی مدرلینڈ ہیں second world war میں انہوں نے ان کو بچایا they on moral grounds they enter into second world war حالانگہ ان کو تو کسی نے تک نہیں کیا تھا they have stage pearl harbour to enter into war اور Truman اس وقت جو FDR تھے انہوں نے یہ opportunity لی کہ now we should be the world power تو جو ساری برطانیہ کی commitments تھی وہ انہوں نے hand over کر لیں اور برطانیہ ان کا me too partner بن گیا کیونکہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ تو اس وقت ٹرومین کو جب یہ پرپوس کیا گیا کہ اس کو آپ رککنائز کر لیں اور اس کو اون کر لیں then they sought this opportunity to control a very central position of the world جہاں سے ساری دنیا کی ٹریٹ گزرتی ہے کیونکہ آئل تو اس وقت نکلا نہیں تھا لیکن سعودی عرب میں 1936 میں آئل نکلایا تھا وہ بھی ان کو لگ رہا تھا کہ یہ بھی ایک opportunity ہوگی اس وقت ہم استعمال کریں گے تو انہوں نے کر لیا اس وقت جو situation ہے کہ آہستہ آہستہ پہلے یہ ان کا ایک level of control تھا جو جب یہ کہتے تھے اسرائیل کو تو وہ رک جاتا تھا لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ سٹیٹمنٹس کیسے ہا رہی ہیں مستر بائیڈن کہتے ہیں کہ we will not allow تو اسرائیل کہتا ہے we are entering, we are going, we are starting اور وہ اتنی state forward words ہوتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ اس کو خود بھی counter نہیں کر سکتا آپ دیکھیں کہ اتنے ریپبلکنز نے ریزیلوشن پاس کی ہے کہ ہم نہیں جا رہے ان کے ساتھ یہ جنوسائیڈ کر رہے ہیں ہمیں نہیں جانا چاہیے اور the way american people are reacting ان کے اپنے staffers جو react کر رہے ہیں policy makers بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں لیکن امریکہ اتنا مجبور ہے کہ UN security council میں resolution آ گئی ہے ceasefire کی اور under Israeli pressure وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ it is not binding اوکے suppose it was not binding then why did you veto first time, second time تو اسی وقت ہی کر دیتے ہیں اگر binding نہیں تھی تو آپ کیوں برے بنے دنیا کے سامنے کہ امریکہ ویٹو کر رہا ہے second last time تو دیکھیں UK نے بھی نہیں کیا they abstained ہے نا اور جو last والی ہے وہ UK نے بھی کی اس اس فائر کی under their people's pressure لیکن اس کے باوجود امریکہ نے اس کو non-binding کہہ دیا اس لئے کہ اسرائیل ان کے control میں ہے ہی نہیں اور اسرائیل نے actually جو ان کا military industrial complex ہے اس کو take over کر لیا ہوا ہے جو ان کے سارے major sponsors ہیں ابھی دیکھیں آپ نے کوئی 20 billionaires نے جو بنایا ہے گروپ اور کہ یہ جو campus کو violence ہے اس کو address کرنے کے لئے اور ان بچوں کو نکالنے کے لئے وہ universities کو sponsor کریں گے ان کو aid دیں گے وہ سارے کے سارے basically Zionist ہیں تو web of جو business ہے نا actually یہ وہی capitalism ہے کہ web of business جو ہے وہ اس کو juice کے ہاتھ میں though they are 3% of US population but they are controlling the whole policy آپ دیکھیں گے جو Mr. Biden کی policy وہ کیسے control کریں اور جو next American president ہوگا کیونکہ sponsor بھی اس کے وہیں ہیں he or she may be more hearts towards all the world تو جو امریکہ کی over commitment ہے اس کا ایک self confidence تھا اس کی وجہ سے they entered everywhere as the وہ ہی thندار چودری policeman they acquired that role لیکن اس وقت ان کی limitation compromise ہو گئی ہے کیونکہ اتنے محاذوں پہ لڑنا اور disengage ہونا اور resources کو mobilise کرنا اب امریکن policy کی بھی climate ہے میں نے دو تین دن پہلے سنا کہ آپ کو بتایا نا کہ 7 trillion ڈالر کی investment ہے چائنا کی ان کی federal reserves میں اور وہ آج اس میں سے آدھے بھی بیج دیں تو یہ ڈالر crash کرتے گا اور اس کی طرح آپ نے بریکسٹ کی development دیکھی ہے last time they were just short of having trade without ڈالر وہ disengage کرنا چاہ رہے تھے لیکن آپ چائنا کی رشیا کی ساری trade یوان میں ہو رہی ہے روبل میں ہو رہی ہے انڈیا جو ان کے ساتھ trade کر رہا ہے وہ rupee میں payment کر رہا ان کو ابھی محمد بن سلمان کے ساتھ بھی ایسی کوئی meeting ہوئی کی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈالر سے disengage ہو جائیں گے اور ڈالر اگر اس وقت powerful ہے تو امریکن اکانومی sustain کر رہی ہے اور ڈالر اس لئے powerful ہے کہ they have signed this agreement جو oil trade ہوگی وہ ڈالرز میں ہوگی اگر آج محمد بن سلمان as the head of یہ اوپیک لے لیتا ہے یہ ڈسین تو ڈالر تو ادھر سے بھی زمین پہ آجے گا ادھر سے بھی آجے گا تو امریکن اکانومی اتنی فریجائل ہوئی ہوئی ہے اس وقت کہ یہ collapse کر جائے گی اور امریکہ اس کو خود سمجھ رہا ہے that's where they are trying to assert their military power جو ایک ان کے پاس رہ گئی ہے وہ assert کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں we are unmatchable but it is proof that they are not unmatchable now and جو soft power ہے رشیہ کی بھی اور جو چائنہ کی بھی وہ ان خطوں میں زیادہ expand کر گئی ہے اچھا مینم یہ فرمائیے گا جس طرح آپ نے فرمایا کہ اسرائل اس وقت manipulate کر رہا ہے American foreign policy آپ نے بتایا because web of business جو ہے اس کے طرح لیکن یہ بھی تو بات ہے کہ جس طرح سے نیتھن یاو نے کہا i know how to manipulate the American president because ان کی secrets ان کے ہاتھ اندر ہیں مونیکا لوینسکی کا case کس طرح سے انہوں نے انسٹال کروایا غالباً ہر president کی ویڈیو کوئی recording ان کے پاس اب اس نتیجے میں جو norm based international order liberal world order اگر وہ بھی نہیں رہتا soft power تو امریکہ کا eliminate ہو رہا ہے لیکن اگر world order نہیں رہتا liberal world order تو اس کا مطلب یہ کہ امریکہ کا جو influence ہے وہ تو پوری دنیا سے روڈ ہو جائے گا as a country تو رہے گا غالباً لیکن as a power as a hegemonic power دنیا میں نہیں رہے گا تو یہ کیسی development آپ دیکھ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جو policies ہیں middle east کے اندر وہ امریکہ کی جو قائم کردہ نظام ہے اس کو خاتمی کی طرف لے جا رہا ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ اسرائیل کے ہاتھوں ہی امریکہ نے ختم ہونا ہے کیونکہ اور خیسی کے پاس یہ capacity اگر تھی بھی تو they never thought of using that اسرائیل اس وقت اس جگہ پہ ہے کہ وہ صرف اپنے survival کا سوچ رہے ہیں کیونکہ ان کی وہ جو ساری ایک mythology ہے جو ان کی religious ideology ہے وہ اس کے اوپر ہی ہیں اور جو zionist ہیں they want to have this claim وہ انہوں نے اپنے یہودیوں کو بھی بتانا ہے کہ دیکھیں ہم نے تو ریاست بنا بھی لیا اور survive بھی کر لیا ابھی نتانیاہو کی statement آئی ہے کہ کوئی جو جیودائزم جو survive ہی نہیں کر سکتا جب تک اس کی اپنی ایک state نہ ہو جو کہ جیودائزم کی اپنی ideology کے خلاف ہے لیکن zionist ideology کے ان مطابق ہے تو وہ اس کو assert کر رہے ہیں اس لیے جو اور آپ دیکھیں کہ مسٹر بلنکن پہلے دن سے ہی is on toes اور وہ سارے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لیکن وہ اس لیے نہیں پھر رہے کہ وہ امن قائم کریں وہ اس لیے پھر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کو کچھ نہیں کہنا ہم اس کے پیچھے کڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ امن بھی بات کر لیں مطلب آپ دیکھیں کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے رفاہ پہ اجازت نہیں دیں گے unless کہ وہ civilians کے لئے کوئی plan نہ دیں بھئی آپ تین دس لاکھ بھوکے ننگے لوگوں کو بغیر پانی کے بغیر دباؤں کے ایک جگہ پہ رکھے ہیں ان کو باہر نکلو تو یہ ہی کافی ہے then what is the logic for bombardment and so دوسرے یہ کہ حماس وہاں اگر ہے بھی تو وہ اس کا حصہ ہے آپ ان کو نکال نہیں سکتے اس population سے می بھی جو سیبلینز موف کر رہے ہیں حماس والے بھی ان کے ساتھ ہی موف کریں کیونکہ حماس کے alien aids باہر سے تو نہیں آئی آپ ان کو identify کر سکیں اور پھر یہ کہ it is their right to survive اس لیے کہ وہ elected government تھی ان کی تو ہرے کو حق ہے اپنی government جننے کا جب اسرائیل کو ہے تو وہ پھر فلسطینیوں کو کیوں نہیں اور پھر امریکہ نے یہ کیا اور اسرائیل نے اس کے ساتھ کہ جو الفتح اس کو accept کر رہی تھی جو پلسطینیم authority اسرائیل کے قیام کو accept کر رہی تھی اور two state solution پہ جا رہی تھی اس کو انہ نے ڈسکارڈ کر دیا اور they opted for hamas جو کہ بہت دفعہ یہ کہا جاتا تھا یہ ان کی بی ٹیم ہیں کیونکہ جب یہ شروع کرنا چاہتے ہیں violence تو یہ ان کو انسٹیگیٹ کر دیتے ہیں وہ چار rocket چلاتے ہیں اس کے بعد وہ مار کھاتے رہتے ہیں اور ان کو موقع مل جاتا ہے ہر دفعہ یہ advance in terms of land and resources یہ قبضہ کر لیتے ہیں ان کو پیچھے دکیل دیتے ہیں تو in fact تو اسرائیل کی پولیسی پورا ان فیکٹ امریکہ سمجھ رہا تھا کہ وہ استعمال کریں لیکن انہوں نے امریکہ کو استعمال کیا اب جو امریکہ میں جو اس وقت فیکچل پوزیشن ہے پہلے تو یہ صرف republican کیلئے تھا نا کہ یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ان کے sponsor ہے لیکن آپ یہ دیکھیں ڈیموکریٹ کارمنٹ ہے تو یہ ڈسنگیج ہو ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اتنا زیادہ ساری ڈرگس کی کمپنیز ان کی ہیں ساری ڈرگس کی کمپنیز ان کی ہیں ساری ہائی ٹیکنالوجی کمپنیز ان کی ہیں کنزیومر ایٹمز ان کے پاس ہیں سب کچھ تو جو بھی سپانسر ہے وہ زائنے سپانسر ہیں بیسے یہ انوملی نہیں ہے کہ ریپبلیکنز ہمیشہ وار کی طرف جاتے تھے ڈیموکریٹس ہمیشہ ایکانومی کی طرف جاتے تھے اب ریپبلیکن ٹرمپ جو ہے وہ ایکانومی کی بات کر رہا ہے امریکہ فرس کے تحت اور ڈیموکریٹس وار کی طرف جا رہے ہیں لیکن ڈاکٹر ملوکر اس میں نہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف نہ فیس سیونگ ہے دونوں کی طرف سے کیونکہ ٹوئیٹی فرس ہے آپ دیکھیں اوبامہ صاحب بھی پول آؤٹ کرنے کی بات کرتے رہے لیکن کر تو نہیں سکے اور بہت دیر اور ٹرمپ نے آکے پول آؤٹ کیا حالانکہ وہ ریپبلیکن تھا اور اس نے اس کو ایکسپینڈ that is actually a limitation to American power کیونکہ ان کو نظر آرہا تھا کہ یہ صرف پیسوں کا قبرستان ہے اور ان کے فوجیوں کا ورنہ اسے ہی کچھ بھی گین نہیں کر رہے ہیں اس وقت یہ صرف ضد ہے بریقہ کی کہ ہم سپر پاور ہیں تو اس لئے ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے ورنہ there is a limit to American power ورنہ یہ نیٹوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتے جیسے کہ عراق میں یونیلیٹرلی انٹر ہو گئے تھے despite UN resolution reject ہونے کے تو پھر یہ عراق میں بھی افغانستان میں بھی نہ ہوتے انہوں نے اس کے لئے یون سے legitimacy لئے اور یہ انٹر ہوئے اس وقت جو امریکہ ہے اس میں جو بھی گورنمنٹ آئے گی آپ دیکھیں مسٹر ٹرمپ مسٹر ٹرمپ جو میں کہہ رہی تھے کہ فیس سیونگ ہے ان کا ابراہام اکارڈ کس نے کرایا اور that was for to ensure Israeli security جو ان کا پہلا ایجنٹ ہے جو اس لوئے اکارڈ کی پہلی لائن ہے وہ ہی مسٹر ٹرمپ کی بھی تھی اب اس لوئے کارڈ سائن کرایا تھا ڈیموکریٹ نے یعنی کہ مسٹر ٹلنٹن نے اور یہ والا سائن کرایا ہے مسٹر ٹرمپ نے تو جو کہ ریپبلکن تھے لیکن مسٹر ٹرمپ ابھی بھی آئیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اسرائیل کو اس سے کوئی فرق پڑے گا اس کو زیادہ سپورٹ ہوگی کیونکہ ان کا تو داماد زائنویسٹ ہے وہ اس فیملی سے بلونگ کرتا ہے وہ تشاید نیتر یاو کی گوت میں پلا ہے اور ابھی بھی اس کے بھائی کا کوئی ایسا سکینڈل آیا ہوا تھا جس سے اس نے بڑی فنڈنگ کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی آئے گا نا امریکہ میں اس وقت امریکن گارمنٹ is practically hostage to their donors اور ان کے ڈونر سارے زائنویسٹ ہیں اچھا میرے آخری دو سوال بڑے مختصر سے امریکہ کے پاس option کیا ہے اپنی power کو دوبارہ regain کرنے کی کیا isolation میں جائے اور دوبارہ power کو regain کریں جس طرح ماضی میں دو تین دفعہ وہ کر چکا ہے میرا خیال ہے کہ isolation میں جانا اب ان کے پاس option نہیں ہے that is not possible having their presence all over the world اگر وہ اس وقت جو انہوں نے خود اڈے جو پوسٹ بنا دی ہیں دنیا میں وہاں سے اگر وہ retreat ہو گئے تو وہ پھر دوسری power capture کر لے گی وہ پھر رشیہ ہوگا یا چائنہ کا یا دونوں کا alliance ہوگا لیکن وہ maintain بھی تو نہیں کر پا رہے ہیں کون نہیں maintain کر رہے ہیں یہی maintain نہیں کر پا رہے ہیں تو presence تو وہ maintain کر پا رہے ہیں جو adventures جو شروع کی ہیں وہ maintain نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے لئے انہیں دنیا کے ساتھ reconciliation پہ جانا پڑے گا انہیں دوسری superpowers کی acceptance کرنی ہوگی کہ وہ واقعی رویانیس power ہے جیسے کہ رشیہ ہے اور emerging power ہے جیسے کہ چائنہ ہے تو ہمیں ان کے ساتھ مل کے better international order بنانا ہے جیسے امریکہ second world war کے بعد بیٹھا تھا ابھی اس کو بیٹھنے کی ضرور ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری state کے لئے کہ we need a new social contract now to world level پہ بھی amerika کو ایک new social contract کی ضرورت ہے sitting with all these powers including the economic powers of germany japan australia and france etc and other nations جس میں india بھی آ گیا تو ان کے ساتھ بیٹھ کے تو یہ ایک order بنائیں جس میں that should be a cooperation based order جو کے اصل میں تو اس لحاظ سے ہمارے پاس کیا option ہے ہم balance کر پائیں میرا یہ خیال ہے کہ جو ideology پہ بھی compromise کرنے کی ضرورت نہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ nations وہ survive کرتی ہیں جو اپنی sovereignty کو protect کرتی ہیں آپ کا amerika کے ساتھ انٹرسٹ ہے آپ ان کے ساتھ چلیں آپ کے چائنا کے ساتھ رشک ساتھ آپ اس پہ چلیں اور basically ہمیں کچھ time لینا چاہیے کہ ہم سب superpower سے معذرت کرنے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ militarily involved نہیں ہو سکتے ہم کسی بھی ایسی adventure میں over ambitious commitment میں نہیں جا سکتے جس میں پاکستان کا social fabric compromise ہو رہا ہو ہماری military engagement ہو رہی ہے we should take that time to establish our economy ٹھیک ہے اور economy میں ہمیں جہاں سے support ملتی ہے وہ ہمیں چاہیے اور اگر دوسرا ہم سے بات کرتے تو ہم کہیں it's business it's bilateral relations we are not involved in military or strategic cooperation then why are you intervening ہمیں یہ confidence لینا ہوگا جب دیکھیں دیں ہم نے IR میں پڑھا کے دو basic national interest ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے survival یعنی کہ defense اور دوسری ہوتی ہے economy if your defense is not supported by your economy تو آپ beggar nation ہیں and beggar are never اور وہ جتنی مرضی hard power ان کے پاس ہو ان کی foreign policy independent ہو ہی نہیں سکتی تو ہمیں اس وقت time gain کرنا چاہیے کہ جہاں سے ہمیں business ملتا ہے اور اس کے لئے ہمیں house in order کرنا ہے کیونکہ کوئی پیسہ نہیں لگائے گا جب تک آپ کے ہاں stability نہیں آئے گی اور اس کے لئے we need a new social contract وہ ہماری ساری جو forces ہیں ان کو ساتھ بیٹھنا ہے کیونکہ وہ پاکستانی ہیں چاہے وہ politician ہے چاہے establishment ہے چاہے اکیڈیمیا ہے چاہے لوگ ہیں ہمیں بیٹھنا ہے اور ہمیں نیا social contract کرنا ہے کہ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں تو پھر ہی ہم committee of nation میں survive کریں گے ورنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی نہ ہوگا داستانوں میں ناظرین ڈاکٹر آمنا کیا آپ نے بڑی دلچسپ گفتگو سنی بڑی زبدس قسم کا analysis تھا اس کا لبے لباب کچھ اس طرح سے ہے کہ international system میں بھی ایک نئے contract کی ضرورت ہے جہاں پہ سارے powers بیٹھ کر اس order کو کیسے چلانا ہے کیسے manage کرنا ہے اور اس میں امریکہ لیڈ لے سکتا ہے اپنے ideal جو objectives ہیں اس کے تحت دوسرا پاکستان کے لیول کے اوپر بھی یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں social contract کو ری سائن کرنا ہوگا میرے خیال ہیں ہمارے جو اقتدار میں لوگ ہیں اس کو اگر جتنا جلدی سمجھیں گے اتنا پاکستان اور قطعے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ